نائن سپاری تیڈ پوز چو بیزی تو ویٹ تیڈ پوز گیم اپسی ٹکس یہاں اسکول میں جتنی بھی بچوں کی میں برڈیس کرتی ہوں نا انکلز ہوتے ہیں وہ بھی جالے اسلام علیکم ایفریون بلکم بیک اگن ٹو مائی چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری امریکہ میں مارننگ ٹو ایوننگ دیلی ورک روٹین کیا ہے اور میں اپنی جاب کے ساتھ گھر کو اور یوٹیوب چینل کو بلکہ سارے کاموں کو میں کیسے مینج کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں آج آپ لوگ کو بچوں کے لیے ایک بہت ہی یمی سا سناکس بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تو جی میری جو صبح دن کا آغاز ہے وہ تقریباً پانچ بجے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور صبح نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنا ناشتہ کرتی ہوں اور چونکہ میرے چائل کیر کا بزنس ہے جو کہ میں گھر سے ہی کرتی ہوں اور وہ میں آگے ابھی آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں بھی شیئر کرتی ہوں تو اس معاملے میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا لگی ہوں کہ مجھے جاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا لیکن پھر بھی نہ میں اچھے طریقے سے ڈریسٹ اپ ہوتی ہوں کیونکہ مجھے دن میں کافی ساری فاملیز سے جو ہے ملنا ہوتا ہے اور مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا پریزنٹیبل لگوں اچھا ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ میں میک اپ زیادہ تر نہیں کرتی ہوں اور یا تو میں کوئی اچھا سا جو ہے سنسکرین لگا لیتی ہوں فیس پر اور یا کوئی سا بھی فاؤنڈیشن لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ہلکا سا بلش آن کر لیتی ہوں اور اسی طرح لپسٹک جو ہے وہ بھی یا تو میں لپ کلاوس لگا لیتی ہوں اور یا کوئی ہلکے کلر کی لپسٹک لگاتی ہوں اور جوری جو ہے وہ بھی میں بہت لائٹ سی پہننا پسند کرتی ہوں کیونکہ میرا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ بچوں کے ساتھ گزرتا ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی جوری پہنوں جس کو میں دیورنگ دے دے جو ہے ایزی کیری کر سکوں اچھا ابھی صبح کے ساتھ بجے کا ٹائم ہے اور میرے سکول کے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ چیک کریں میرے مانو بیلی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی صبح یہ دور اوپن کروں تو یہ مجھ سے پہلے انٹر ہو تو یہ میرے سکول کا سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے جو کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو بچوں کے آنے سے پہلے میں سارے کلاس رومز کی جو ہے لائٹس آن کر لیتی ہوں اور اس کے علاوہ صبح سردی ہو تو پھر ہیٹرز آن کر لیتی ہوں اور گرگرمی کا موسم ہو تو پھر ائر کنڈیشن آن کرتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے ونڈوز سے کرٹنز بھی ہٹا لیتی ہوں اور بچوں کے لیے ہلکا ہلکا سا میوزک بھی لگا لیتی ہوں تاکہ جب وہ صبح آئیں تو ان کو سکول کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ویلکمنگ لگے اور ان کے دن کا آغاز جو ہے وہ سمائلی فیس سے ہو تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے یہ میں صبح بچوں کے آنے سے پہلے کر لیتی ہوں اور ابھی بھی یہاں صبح میں کافی تھنڈک ہوتی ہے ابھی سات بجے کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی جو ہے باہر ڈارک ہے تو بس ابھی بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ ابھی آنا شروع ہو جائیں گے صبح بچوں کے آنے کے بعد اگر انہوں نے بریک فاسٹ نہ کیا ہو تو وہ بھی ہم ان کو سرف کرتے ہیں اور یہاں جو سکول میں بریک فاسٹ ہوتا ہے اس میں بچوں کو مین میل کے ساتھ جو ہے فروٹس اور دودھ لازمی ہوتا ہے اور سب بچوں کے بریک فاسٹ سے ڈن ہونے کے بعد ہم کرتے ہیں سرکل ٹائم اور اس میں ہم ہر بچے کیلئے جو ہے ویلکم ٹو سکول سانگ وہ سنگ کرتے ہیں ویدر ڈسکس کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارا جو ڈیلی لرننگ ٹاپک ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سرکل ٹائم کے بعد ہمارا جو ہے سٹوری ٹائم یا بک ریڈنگ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے جو ہیں اپنی فیر ویٹ بک پک کرتے ہیں تو یا تو وہ خود ریڈ کرتے ہیں اور یا ہم ان کے لئے ریڈ کرتے ہیں ٹائم کیسی regular ی ٹائم کیسی مل ٹائم کیسی ملک Onis امیدی آپ پیٹ کرے پارے میں جبلا Masters لیکن میرک و مکتا ہو تنسانی تونلی تگیری آپ بے دیگئے کے بعد củتن بگیا denkt وقابل چاہٹو ہوں یو لانچہ насلوس مجھے لئے ٹی بیو سارم ٹی بیو سارو ٹٰ نییو ومجھے ڈیو ویچی ٹی ڈیو ویچی ڈیو اچھا یہاں پر میں بچوں کے ساتھ جتنا بھی کام کرتی ہوں مطلب مارننگ ٹو ایوننگ سب کچھ پہلے سے سکیجولد ہوتا ہے اور بک ریڈنگ کے بعد ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ ٹائم اور جس میں جو میری کوٹیچرز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ٹیبل پر پہلے سے ہی سارا سیٹ اپ کر لیتی ہیں لیکن آج ہم ان کے ساتھ کوئی بھی آرٹ اینڈ کرافٹ نہیں کرنے والے کیونکہ آج ایک بچے کی برڈے ہے اور جس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے اچھا یہ والا جو کلپ ہے یہ کل رات کا ہے چونکہ آج ہم نے ایک بچے کی برڈے سیلیبریٹ کرنی تھی اور اس کے لیے مجھے گفت بھی لینا تھا اور گفت جو ہے وہ میں جس بچے کی برڈے ہوتی ہے اسی کی پسند کا لیتی ہوں مطلب میں پہلے سے ہی ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ ان کو گفت میں کیا چاہیے ظاہر ہے انہی کا گفت ہے تو پھر ایسی ہی چیز دینی چاہیے جو کہ ان کو اچھی لگے تو بس ابھی میں وہی سٹور سے لینے آئی ہوں اچھا ایکچولی میں اس بچے کی جو برڈے تھی وہ فائیو ڈیز کے بعد تھی لیکن رات کو اس بچے کی مدر نے نا اچانک ہی مجھے کال کی کہ ہم سکول میں اس کی برڈے جو ہے وہ کل سیلیبریٹ کریں گے اور اس کی جو برڈے والا دن ہوگا اس دن وہ سکول سے آف کرے گی کیونکہ اس دن وہ کہیں اور پلان کر رہے تھے اس کی برڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو اسی وجہ سے مجھے رات ہی کو سٹور آنا پڑا اس کا برڈے پریزنٹ بائی کرنے کے لیے اور اسی طرح میں بچوں کی پسند کا جو بھی گفت بائی کروں اس کے ساتھ ایک آدھ بک ضرور دیتی ہوں چاہے وہ سٹوری بک ہو یا کوئی بھی انفرمیٹیو بک ہو تو ایک بک جو ہوتی ہے وہ بچوں کے پریزنٹ کے ساتھ ضرور دیتی ہوں بس ابھی میں آگئی تھی کیک والی سائٹ پہ اور ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ میں کونسا والا کیک لوں کیونکہ سارے کیکس جو تھے وہ اتنے ہی پیارے لگ رہے تھے اور بعض کیکس تو بالکل ہی نہ بچوں کے حساب سے بنائے تھے مطلب کلر فل تھے ان کے اوپر ڈونٹس تھے اور سارے کیکس کی جو ڈیکوریشن تھی وہ بھی بہت ہی پیاری تھی اور بس ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں کونسا والا کیک لوں تو اس کی مدر کی جو ہے کال آگئی کہ کیک جو ہے وہ ہم نے آلریڈی بائی کر لیا ہے تو بس یہاں سے پھر میں ہو گئی تھی اور یہاں پر بچوں کی جو ڈانس پارٹی تھی وہ بھی ان کے فیرورٹ سانگز پر سٹارٹ ہو چکی تھی اور ساتھ میں جو تھا ہمارے پیزے کی ڈیلیوری بھی ابھی ابھی ہوئی تھی جس میں میں نے جو ہے دو چیز پیزاز اور ایک ویجیز پیزا آرڈر کیا تھا اور عموماً اس دن میں نا زیادہ تر پیزا ہی آرڈر کرتی ہوں کیونکہ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اچھا یہاں اسکول میں جتنی بھی بچوں کی میں برڈیز کرتی ہوں نا وہ ساری میری کوشش ہوتی ہے کہ سمپل اور اچھے طریقے سے کروں اور جتنے بھی ان کے فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں وہ سارے انہی کی پسند کے ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے کھائیں اور اس دن کو جس کی برڈے ہے وہ بھی اور اس کے فرنڈز سب انجوائی کریں تو برڈے سیلیبریشن کے بعد بچے جو تھے وہ کافی سارے تھک چکے تھے اور ابھی ان کا ناپ ٹائم بھی ہو گیا تھا بس پھر میں نے ان کے لیے جو تھا ناپ ٹائم کا میوزک پلے کیا اور وہ سب سو گئے تھے اور عموماً جو ہے ٹو یا ٹو اینڈ ہائف آورز کی ناپ بچے جو ہیں یہاں دن میں ضرور لیتے ہیں کیونکہ کافی لمبا دن ہوتا ہے ان کے لیے صبح کے آتے ہیں تو پھر دن بھر میں کافی سارے تھک جاتے ہیں اور ناپ ٹائم میں جو ہے بچوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے ایک آر ٹیچر ان کے ساتھ ضرور سٹے کرتی ہے تو بچوں کو لٹانے کے بعد میں نے اپنا لنچ بنایا اور لنچ میں آج میں نے ماش کی دال بنائی تھی اور چونکہ میں نے اس کو کافی ٹائم کے بعد بنائی تھی تو آج اس کا مجھے بہت مزہ آیا اچھا ٹو آورز کی ناپ کے بعد بچے یہاں پر سناکس بھی لیتے ہیں تو سوچا آج ان کے لیے کچھ سپیشل بنایا جائے کیونکہ آج ایک بچے کی برڈے بھی ہے تو لنچ کرنے کے بعد پھر میں نے ان کے لیے سناکس میں یوگرٹ پرفے بنایا اچھا ابھی میں بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے ایک بہت ہی کلرفل سناک اور یہ میں اکثر بچوں کے لیے بناتی رہتی ہوں تو سوچا آج آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا یہ نا یمی ہونے کے ساتھ ہیلڈی بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ہنی اوٹس اور آپ لوگ کے پاس کوئی سے بھی اوٹس ہوں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے پلین یوگرٹ چونکہ ہم یہاں بچوں کو زیادہ میٹھا نہیں دیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں پلین یوگرٹ کا استعمال کر رہی ہوں اور آپ لوگ اس کے یوگرٹ نہیں یوز کرنا چاہ رہے تو آئس کریم بھی کسی بھی فلیور کا یوز کر لیں جو آپ لوگ کے بچے کو اچھا لگتا ہو اور یا آپ لوگ جو ہے فلیورڈ یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی فروٹس تو یہ میں نے یہاں پر لی ہیں سٹرابریز اور یہ ہیں فروزن بلو بیریز تو ابھی میرے پاس یہی فروٹ اویلیبل تھا تو میں نے سوچا میں اسی سے بنا لوں اور اس کو ہم بنائیں گے اس پلاسٹک والے کپس میں چونکہ بچوں کے لیے بن رہا ہے تو سیفٹی کو ہم پہلے لیں گے اس لیے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں یہ پلاسٹک والے کپس اور ڈیکور کے لیے میں یوز کروں گی یہ منٹ اور اس کے علاوہ کچھ یہ سپرنکل کے لیے یوز کروں گی تو بچوں کی چیزیں جتنی بھی کلر فل ہوتی ہیں اتنا ہی وہ شوق سے کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش کریں بچوں کے سناکس ہوں یا لنچ ہوں اس کو ہمیشہ اس کی جو سرونگ ہوتی ہیں اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بچے اس کو سارا فینش کریں تو چلیئے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ سارے کپس کو ریڈی کر لیں کہ آپ نے اس کو کتنے کپس میں بنانا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے اور سارے ایک ساتھ بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ لوگ جون سا فروٹ بیس میں یوز کر رہے ہیں وہ بھی پہلے سے کٹ کر کے رکھ دیں تو ابھی میں نے پہلے ایک کپ میں سٹرابریز پیسز ڈالی اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب یوگر ڈالا اور پھر اس میں میں نے ہنی اوٹس کی لیئر دی اور آپ اس میں کوئی سا بھی سیریل جو آپ کے بچے شوک سے کھاتے ہیں وہ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد پھر میں نے سٹرابریز کی دوبارہ لیئر دی بس آپ لوگ اس کو جتنا کلر فل بنا سکتے ہیں اس کو بنائیں کیونکہ بچوں کو رینبو ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں فود آئیٹمز میں وہ بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو شوک سے کھاتے ہیں اس کے اوپر پھر میں نے یوگرٹ کی ایک لاسٹ لیئر دی تاکہ کھاتے ہوئے زیادہ ڈرائی نہ لگے اور ہر فروٹس یا جو چیزیں اس میں ایڈ ہیں ان کا کھاتے ہوئے مزہ لیں اب اس میں میں نے لاسٹ میں بلو بیریز ڈالی اور منٹ سے اس کو گارنش کیا اچھا ان کپس کو نہ بناتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے تو اسی طرح پھر میں نے سیکنڈ میں پہلے میں نے ہنی اوٹس ڈالے اس کے بعد میں نے بلو بیریز ڈالی اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب یوگرٹ ڈالا اور اوپر پھر میں نے اس کے ڈالے فروٹس اور اس کو آپ لوگوں نے بس یہاں پر اپنی کریئیٹیویٹی کرنی ہے جس طرح آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ کلئر کنٹینر جو ہے اس میں جو کلئر کپس ہیں اس میں کون سی لیئر کتنی کلر فل لگ رہی ہے اس حساب سے آپ لوگ اس میں ڈالتے جائیں اچھا اس کے بعد میں نے اس میں دوبارہ سے اوٹس ڈالے اور اس کو سٹرابریز ڈالنے اور بلو بیری ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے نا وہ جو سپرنکلز ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے اور اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سا بھی چوکلیٹ سیرپ ہو یا سٹرابری سیرپ ہو تو وہ بھی آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں بس اسی طرح نا ایک ایک کر کے میں نے اپنے سارے کپس ریڈی کر لئے تھے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو صرف تین شو کر رہی ہوں لیکن یہ میں نے ٹویلف بنائی تھے اچھا فائف اوک لاک تک میں اپنی جاب سے آف ہو جاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں ڈینر کی تیاری شروع کر دیتی ہوں اور آج رات جو ہے ڈینر میں میں آلو گوشت بنا رہی ہوں اور رات کا جو کھانا ہوتا ہے وہ میں ہزبن اور بچوں کی پسند کا بنا دی ہوں کیونکہ لنچ ٹائم میں بچے جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو وہ لنچ وہیں پر کر لیتے ہیں لیکن رات کے کھانا جو ہے وہ ہم سب مل کر کرتے ہیں تو پھر میں ڈینر کا ان سے صبح سے ہی پوچھ لیتی ہوں کہ آج رات میں ڈینر میں کیا بناوں اچھا گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دن لمبے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کافی بڑا دن ہوتا ہے مطلب پانچ بجے آف ہونے کے بعد میرے پاس کافی سارا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد مطلب میں ڈینر بناتی ہوں لانٹری کر لیتی ہوں یا گھر میں تھوڑی بہت کلیننگ کرنی ہو ہلکی پھول کیسی تو وہ کر لیتی ہوں اور اگر مجھے گراسٹی لینی ہو تو وہ بھی میں شام میں کر لیتی ہوں لیکن سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں مطلب 5 یا 6 تک بلکل ڈار کو جاتا ہے تو پھر ایسے میں ڈینر جو ہے وہ میں جلدی بنا لیتی ہوں اور پھر ہم 6 یا 6.30 تک تقریبا ہم ڈینر کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی کام کرنا ہو تو وہ رات کے کھانے کے بعد کرتی ہوں اچھا ہزبن میرے وہ ڈینر تھوڑا لیٹ کرتے ہیں تو شام میں میں ان کے لیے چائے بنا لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں جو ہے میں روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں اور مجھے جو ہے بوائلڈ رائز بہت پسند ہے تو کوئی سا بھی سالن ہو اس کے ساتھ میں بوائلڈ رائز ضرور لیتی ہوں تو آج ڈینر میں جو ہے میں آلو گوش کے ساتھ ابلے ہوئے چاول لے رہی ہوں اور اسی طرح میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو مینج کرتی ہوں اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالتی ہوں اور جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں زیادہ تر ویکنڈ پہ شوٹ کرتی ہوں اور اسی طرح اگر دیورنگ دا ویگ بھی میرے پاس ٹائم ہو تو میں اس کو شوٹ کر کے ایڈٹ کر لیتی ہوں اور اس طرح ڈینر کے بعد اگر ٹائم ہو تو میں ایوننگ واک کے لیے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ چلی جاتی ہوں تو یا تو ہم واک کے لیے چلے جاتے ہیں اور یا ہم کسی پارک چلے جاتے ہیں اسی طرح میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو بھی مینج کرتی ہوں اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالتی ہوں اور جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں زیادہ تر ویکنڈ پہ شوٹ کرتی ہوں اور اگر دیورنگ دا ویک بھی میرے پاس ٹائم ہو تو میں اس کو شوٹ کر کے ایڈٹ کر لیتی ہوں تو چلیے یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں انتل دن اللہ حافظ